دوستو میں کہانی کے سفر میں ایک اور کہانی لے کر آیا ہوں کہانی ہے فقیر حسن کی تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک بار حسن اپنے چیلوں کے ساتھ حج کی یاترہ پہ جا رہے تھے تو یاترہ کا سلسلہ کچھ یوں تھا کہ شام تک وہ جتنا سفر تیہ کر پاتے کر لیتے اور رات کو کسی پتھر کی اوٹ میں یا پیڑ کے نیکے سو جاتے اور کھانے کے لیے چیلے آس پاس کے گاؤں سے کچھ لے آتے اور سونے سے پہلے ایشور کا دھنیواد کرتے ایک روز حسن اپنے چیلوں کے ساتھ تپتی دھوپ میں یاترہ کر رہے تھے اور شام کو ایک پیڑ کے نیچے پشرام کے لیے ٹھہر گئے حسن نے اپنے چیلوں سے کہا وہ جائیں اور پاس کے گاؤں سے کچھ کھانے کو لے آئیں لیکن ان کے چیلے گاؤں سے کھالی ہار لوٹے حسن نے پوچھا کھانا کہاں ہے چیلوں نے کہا گاؤں میں کوئی مر گیا ہے اس لیے لوگوں نے کھانا نہیں بنایا حسن نے اپنے چیلوں سے کہا آؤ رات نہ کریں حسن نے اپنے ہاتھ اوپر کیے اور چیلوں نے بھی اپنے ہاتھ کو آسمان کی اور اٹھایا اور انہوں نے مل کر آج کے دن کے لیے اللہ کا دھنیواد کیا اگلی صبح وہ پھر سے اپنی یاترہ پر نکل گئے شام کو پھر ایک پتھر کی اوٹ میں انہوں نے رات گزارنے کے لیے سہارا لیا حسن نے اپنے چیلوں کو پھر سے کھانا لانے کے لیے پاس والے گاؤں میں بھیجا آج بھی چیلے گاؤں سے کھالی ہاتھ لوٹے حسن نے پوچھا کھانا نہیں لائے چیلوں نے کہا نہیں حسن نے پوچھا کیوں چیلوں نے کہا گاؤں والے میلے میں گئے تھے اور سب لوگ باہر سے کھانا کھا کر آئے دھر میں کھانا کسی نے نہیں بنایا حسن نے کہا آؤ پراتھنا کرتے ہیں حسن نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور خدا سے کہا تیرا شکریہ چیلے یہ سب سن رہے تھے اور انہوں نے حسن سے کہا رکو ہم اس طرح کی پراتھنا نہیں کریں گے ہم خدا کا کس بات کے لیے شکریہ کریں ہم تو دو دن سے بھوکے ہیں اور آپ خدا کو کس بات کے لیے شکریہ کر رہے ہیں حسن نے چیلوں سے کہا اس بھوک نے تمہیں کیا سکھایا نہیں کی بھوکے کے ساتھ کیسا برطاو کرنا چاہیے جب تک آپ خود بھوکے نہیں رہو گے تب تک آپ کو دوسرے کی بھوک کا احساس نہیں ہوگا حسن کے اتنا کہنے پر حسن کے چلے سمجھ گئے اور مجھے امید ہے کہ یہ بات اور باقی بچی بات آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے دوستو میں اس کہانی کو آپ کے بیچاروں کے ساتھ چھوڑتا ہوں موسیقی موسیقی